السلام علیکم ڈاکٹر اشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر ہم سائلیج کو اپنے جنوروں کے لیے بطور خوراک چنتے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہمیں کن چیزوں کا کن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم غزائیت سے بھرپور سائلیج اپنے کیٹلز کے لیے اپنے دوسرے جنوروں کے لیے تیار کر سکیں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جس فصل کا انتخاب کر رہے ہیں اس کو آپ کس مرحلے پہ کٹ رہے ہیں اگر آپ میز کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس میں جب چھلیاں لگی ہوں جب وہ نرم ہوں اس کو بقاعدہ طریقے سے چیک کرنے کے بعد کہ اس کا زیادہ حصہ آپ بھی سبز ہونا چاہیے تھوڑا حصہ زرد ہونا چاہیے اس سٹیج پہ کٹ کے پھر اس کو چوب کرتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے فوری طور پہ ہم ان کو یا تو زمین کے اندر کی جانب نیچے گھڑا کھوڑ کے یا پھر زمین کے اوپر کی جانب اطراف میں تین دیوارے بنا کے اس جگہ کا انتخاب کر کے وہاں پہ ہم اس کو رکھتے ہیں اس کی ہم نے فرمنٹیشن کرنی ہوتی ہے ایکچولی اور فرمنٹیشن کے دران ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ آکسیجن کے پیکٹ اس کے اندر نہ رہ جائیں تاکہ اس میں فنگس نہ لگے موڈ نہ لگے اور یہ بہترین قسم کی ویلیو جو کہ غزائیت سے بربور ہو یہ ہمارے انیملز کو مہیا کریں آپ نے اس کو جس وقت بھی اس کی تیاری شروع کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے اپنے جنوروں کی سٹیج دیکھ لینی ہے اگر تو آپ کے کافز گروئنگ سٹیج پہ ہیں اس طرح کے ایک میاری ہاؤس میں آپ ان کی ریرنگ کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ان کے وزن کو بڑھانے کے لیے بڑی زبردست قسم کی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ دوسرا خوشک چارہ مکس کر کے انہیں دیتے ہیں تو اس سے ان کو غزاء کی ورائٹی دستیاب ہوتی ہے بہترین مقدار میں انہیں فائبر مہیا ہوتا ہے فیڈ کا حاصلات کی کام آتی ہے فائبر کے بہت زیادہ اہم قسم کا فانکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ان جنوروں کی ڈائیجیشن کو ان کے حازمہ کو ان کے ریومن کو بہترین طریقے سے ہیلتھ میں لے کی آتا ہے یعنی کہ ریومن کی ہیلتھ ان کی امپروو ہونے لگتی ہے انرجی کا بہت بڑا بہت ہی اہم قسم کا سوچ ہوتا ہے ویٹیمنز اور پروٹینز مہیا ہوتی ہیں اسے آپ میز کے لعاوہ کلوورز کا یعنی کہ سہ شہا کا یا الفا الفا کا جو کا اس جیسی دوسری گراسیز کا اس جیسی دوسری فصلوں کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں لیکن لوکر پر مانے پہ ہمیں سب سے زیادہ سستہ سب سے زیادہ میاری قسم کا جو سائل دستیاب ہوتا ہے وہ ہمیں میز سے ہی دستیاب ہوتا ہے درست وقت کا اپنے انتخاب کرنا ہے اور اس کو آپ نے سپائل نہیں ہونے دینا یاد رکھیے گا کہ یہ کم سے کم دو ہفتوں میں زیادہ سے زیادہ تین ہفتوں میں ویسے تو دس دن کے بعد بھی اس کی فرمنٹیشن مکمل ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کا چودہ پندرہ سے لے کے بیس دنوں تک انتظار کر کے پھر اپنے یہ انیملز کو ہم دیتے ہیں تو اس میں جو نیوٹریشنل کی ویلی ہوتی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے اگر کسی قسم کا کوئی ڈیمیج ہوتا ہے جو شاپر آپ نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے تو اس کو آپ نے فوری طور پر رپیر کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کے اندر چاہیے این ایروبک بیکٹیریا جو کہ بغیر آکسیجن کے بہت ہی ہی ہیلپ گل قسم کے بہت زیادہ بینیفیشل قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں تو ہم نے چانا کہ وہ والے بیکٹیریا اندر عمل کریں اور ہمیں ایسا سائلیج دستیاب ہو کہ جس میں کسی قسم کی فنگس کسی قسم کا موڈ نہ لگاؤ آپ اس کو اپنے جب بھی جنوروں کو آفر کرتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ آج کل کے موسم میں مارننگ ٹائم پہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا چارہ مکس کر کے انہیں دیں آپ کی فیڈ کاسٹ بہت کام آتی ہے اس کو آپ بطور کاروبار بھی اس کا انتخاب کر سکتے ہیں گریلو پمانے پہ چھوٹی سی مشین لگا کے اس کی پیکنگ کے ذریعے اگر آپ نے فصلے لگائی ہوئی ہیں اگر آپ نے فارڈرز لگائے ہوئے یہ جن کا میں نے پہلے ذکر کی ہے تو آپ ان کی اس سٹیج پہ اس مرلے پہ کٹنگ کر کے ان کو چوب کر کے ان کو اس طرح سے فرمنٹ کرتے ہیں بہترین طریقے سے پیکنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ان کو اپنے اینیملز کی اقضاء کا حصہ بناتے ہیں یا پھر اس کو آپ دوسرے لائرستہ کیریز میں سیل کرنے کا کام کرتے ہیں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن مائسچر اس کے اندر لازمی طور پر ہونا چاہیے بہت زیادہ مائسچر ہوگا تو اس کے بعد پھر اس میں سے لیکیج ہوتی رہتی ہے نیچے کی جنب جب آپ یہ پٹ بناتے ہیں جب اس طرح کا گھڑا بناتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ نیچے والا حصہ تھوڑا براد ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے جیسے جیسے ہم اوپر کی جنب آتے جائیں وہ چھوٹا ہوتا جائے پروٹین اور فائبر کا بہت اچھا ذریعہ ہوتا ہے یہ آپ نے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے اس میں سے تھوڑا حصہ اپنے یوز کرنا ہے باقی کو فورن کور کر دینا ہے یہ پیکنگ مشین ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس فارڈر ہارویسٹر ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس طرح سے اس کے ایسے پائلز بنا کے ایک دوسرے کے اوپر رکھے اس کو آپ غزہ کا حصہ بناتے ہیں یہ دو بہترین قسم کے جزب ہوتے ہیں ایک سائلیج کا استعمال کرنا اور دوسرا ہے کا استعمال کرنا اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناوں گا کہ وہ آپ کیسے پریپیر کرتے ہیں اس کی کتنی غزہیت ہوتی ہے ہمارے جنوروں کے لیے اور دونوں میں سے بہتر آپ کے لیے کون سا ہے فیلال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ سائلیج کی پریپیریشن کی طرح سے کرتے ہیں اور آپ کو سب سے زیادہ سستہ اس وقت پڑتا ہے جب آپ نے اس کی فصلے خود لگائی ہوئی ہیں یہ اس طرح سے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے پیک کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا اندر کی جانب داخل نہ ہو اس کی پیکنگ کا اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ آپ اپنی تینوں انگلیاں اس کے اندر دھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی وہ صرف دوسرے نقل تک یعنی کہ ایک یا ڈیڑھ انچ تک وہ اندر دھنستی ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ایکسیجن کو اندر جانے کی اتنا آپ کا غیر میاری قسم کا سائلج تیار ہوگا اور ہمیں چاہیے اس کا بہترین قسم کا میار اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ ہمیں ہائی چاہیے اس کا پروفائل ہمیں اچھا چاہیے اس لیے جب بھی آپ یہ سائلج کو اپنے جنوروں کے لیے خوراک کا حصہ بناتے ہیں تو آپ اس کی جو وقت آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ فنگس کی گروت تو نہیں ہوئی اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں سب سے بہترین طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قریب اگر کوئی اس طرح کا یونٹ لگا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ سائلج کو تیار کر رہے ہیں جہاں پہ وہ اس کے انگریڈینٹس کو استعمال میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو وزٹ کیا جائے کیونکہ وہاں پہ جو ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کمرشل سکیل پہ ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑے بمانے پہ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایکسپرٹیز شامل ہوتا ہے اس کام کے اندر کہ جن کا کافی عرصے سے یہی کام ہوتا ہے اور وہ بہترین طریقے سے معیاری طریقے سے سائلج کو تیار کر کے جنوروں کی غزہ کا حصہ بنا دیں اس لیے پہلے اس کی ٹریننگ لے لینا اور پھر اس کو بعد اسے اپنے جنوروں کی خوراک کا حصہ بننا یہ رگمند ہے آپ اس طرح کا ہاؤس جب بھی تعمیر کرتے ہیں جب بھی اس طرح کا شیڈ آپ اپنے جنوروں کے لیے تعمیر کرتے ہیں ایک تو وینٹیلیشن کے لیے بڑی بہترین چیز ہے اور دوسرا سائلج کھانے کے بعد جو ان کے جسم میں میٹابولائزیبل انرجی آتی ہے جو ان کے جسم میں پازیٹیف چینجز آتی ہیں اس سے ان کا ویٹ گین بہت اچھا آتا ہے اس لیے جگہ ایسی دخاب کریں جہاں پہ آپ جنوروں کو رکھیں کہ قریب ہی آپ سائلج بھی بنا سکیں اسے آپ کو کاسٹ بھی کم پڑتی ہے حالانکہ اس کے پیکٹس آپ کو بزار سے دستیاب ہوتے ہیں لائف سٹاک والے اسے سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اسے خود پریپیئر کرتے ہیں تو آپ اس کی ساری کی ساری سٹیجز سے اس کے تمام مراحل سے واقف کار ہوتے ہیں اس لیے آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنے جنوروں کی گزا کا جزو بناتے ہیں یہ غراء کی شارٹیج کے جو ٹائم ہوتا ہے جو محلہ ہوتا ہے اس وقت یہ آپ کے جنوروں کے لیے بہت ہی اہم قسم کا انتہاب ہوتا ہے بہت اچھی سیلیکشن ہوتی ہے موسم سرما کے اندر بھی موسم گرما کے اندر بھی وارشو کے سیزن میں بھی کیونکہ یہ اس کا استعمال ہمارے جنوروں کے اندر ایک تو گزا کا بہترین قسم کا تنو لے گیتا ہے اور دوسرا اس سے ویٹ گین بہترین طریقہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ ریکمنڈڈ ہے کہ جب بھی آپ کاف فارمنگ کریں جب بھی آپ جنور آغاز میں رکھیں اور ان کا وزن جلدی سے جلدی حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے سائلیج کا انتخاب کرنا ایک زبردست قسم کی چوائس ہے سائلیج کے ساتھ جب دوسری گزائیں ہم مکس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے جنوروں کے آگے نمک کا پڑھونا بڑا ضروری ہے یہ ان کی ڈائیجیشن کے لیے ان کے رومن کو بہترین طریقے سے ہلڈی رکھنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے چھوٹا پمانہ ہو یا بڑا پمانہ ہو گریلو پمانے پر ان چیزوں کو تیار کر کے اپنی جنوروں کے گزا کا حصہ بنا کے ہم ان سے بہترین قسم کی پرافٹ لے سکتے ہیں تو آپ نے جب بھی یہ پلیننگ کرنی ہے اس کی ساری کی ساری سٹیجز کو لازمی طور پر مدنے نظر رکھنا ہے اور آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے میاری قسم کی گزا تیار کر کے اپنے جنوروں کو آفر کرنی ہے تاکہ گزایت جاکیت بھی ان کے اندر کمی نہ ہو ان کا ویٹ گین بھی اچھا ہو اور وہ بماریوں سے بھی محفوظ رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل ہوگی اگر آپ گریلو بمانے پر سائلیج کی تیاری کرنے جا رہے ہیں اپنا خیر رکھئے گا اسلام علیکم